دل چاہتا ہے کہ آدمینا آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے لیکن مانا دل چاہتا ہے کہ رمضان اور مبارک کے آج پہلے دن یہ اشعار پڑھ کے دل خوش بھی ہو رہا ہے اور دل درہ اداس بھی ہو رہا ہے کیونکہ رمضان کی جو اکاسین اشعار میں ہیں رمضان اس انداز سے نہیں ہے لیکن آئیے دعا کریں کہ ویسے معاملات ہو جائیں انشاءاللہ جناب پیام آدمی صاحب کہتے ہیں کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان علاجِ گردشِ لیلو نہار ہے رمضان ابھی قبلہ بتا رہے تھے نا ہمارے علماء کرام بتا رہے تھے مفتی عامر صاحب نے کیا خوبصورت بات کی جب میں نے پوچھا کہ کل کا دن آج کے دن سے کیسے مختلف ہے کل رمضان نہیں تھا آج رمضان ہے یہ دن کیسے مختلف ہے پچھلے دن سے انہوں نے کہا کہ بڑے ایک چھوٹے لیول پر ایک دنیا کی مثال لے لیجئے وسیم بھائی اگر گورنمنٹ پاکستان یہ بتاتی ہے کہ پیٹرول پچیس تاریخ تک سو روپے کا ہے اور چھبیس تاریخ سے ستر روپے کا ہو جائے گا تو سب انتظار کرتے ہیں کہ ایک دن اور نکال لو کل سے تو بڑا اچھے ریٹ پر ایک چیز مل رہی ہے پھر جتنا ہو سکے لے لینا یہ وہ مہینہ آگیا ہے کہ جہاں ایک ایک عبادت جب میں نے پوچھا کہ کل کا دن آج کا دن کیسے مختلف ہے کہا کل اگر کسی ایک چیز کا اتنا سواب مل رہا تھا آج اسی چیز کا سواب کئی گناہ زیادہ ہے لیٹرلی یو کانٹ ایوائیڈ سواب ان رمضان اگر آپ چاہیں تو چاہیں بھی تو کہ جس مہینے میں سانس لینا تسبیح سانس لینا بھی گویا ہے ذکر خدا کہ جس مہینے میں سونا عبادت تو اس مہینے میں عبادت ہی عبادت ہے سواب ہی سواب ہے تو عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان علاجِ گردشِ لیلو نہار ہے رمضان پئے طہارتِ دل آب شار ہے رمضان پیامِ رحمتِ پروردگار ہے رمضان ارے ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں اور بہارِ گلشنِ عشق و وفا کا موسم ہے نمودِ قوتِ صبر و رضا کا موسم ہے فروغِ جذبِ صدق و وفا کا موسم ہے ارے عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا ذہِ نصیب جو ماہِ سیام آتا ہے آدم سب استقبال کر رہے نا آج کی یہ نشست آج کی پہلی نشریات استقبالِ ماہِ رمضان سے منصوب کرتے ہیں ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے ابھی میں پتہ لگے کوئی منسٹر آنے والے پرائیم منسٹر آ رہے ہیں ایک خاص پروٹوکول ملا لیں گے بھئی ایک خاص انداز ہے اسے ویسے نا ریسیب کرو جیسے کسی اور کو ریسیب کرتے ہو یہ تو دنیا کے تقاضے ہیں یہ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اللہ کے مہمان ہیں ہم تو ذہِ نصیب جو ماہِ سیام آتا ہے زمین پہ اہلِ فلق کا سلام آتا ہے اور جو پیاسے ہوتوں پہ مالک کا نام آتا ہے تو خود ہی رقص میں رحمت کا جام آتا ہے سنا دو خوشخبری درد و غم کے ماروں کو ملی ہے محلتِ توبہ گناہگاروں کو اور ہر ایک سانس میں ذکرِ خدا کی لذت ہے ہر ایک نفس میں نہاں جلوے تلاوت ہے یہ ترقِ آب و غزہ زندگی کی نعمت ہے آپ یقین کیجئے تو میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا الیون تارہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے میڈیکل اعتبار سے پوچھا کہ روزہ رکھتا ہے اگر یہ امیونٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی پرووڈ ہے میڈیکلی ریکارڈ پر ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن امیونٹی کو بہتر بناتا ہے ہر ایک سانس میں ذکرِ خدا کی لذت ہے ہر ایک نفس میں نہاں جلوے تلاوت ہے یہ ترقِ آب و غزہ زندگی کی نعمت ہے ارے جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے نزولِ رحمتِ پروردگار ہوتا ہے کہ بخت جاکتا ہے روزہ دار سوتا ہے میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں لیکن میرا اور آپ کا بخت جاگ رہا ہوتا ہے نصیب جاگ رہا ہوتا ہے میرے اور آپ کا وہ شامِ قدر کا منظر اور یہ وہ مرحلہ کہ جب دل کٹتا ہے کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ مناظر دکھا دے وہ شامِ قدر کا منظر وہ شامِ قدر کا منظر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان شاموں کی قدر نہیں کی اس لئے آج وہ منظر نہیں دیکھ رہے سوچئے گا وہ شامِ قدر کا منظر نمازیوں کی قطار دعائے سیدِ سجاد کی وہ نرم پھوار پلک پہ اشکِ ندامت زبان پہ استغفار وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح و نصار بہت بلند حدِ امتحان دیکھتے ہیں ارے ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں تو آخری شیر کہ بھلا دیں فرس کو چھوٹے بڑھیں خدا نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم پھر بھی وہ اچیف نہ کر سکے جو اچیف کرنا چاہیے بھلا دیں فرس کو چھوٹے بڑھیں خدا نہ کریں دلوں پہ کفر کے پنجے گڑھیں خدا نہ کریں دکھائی دیں ہمیں روزے کڑھیں خدا نہ کریں خدا کے سامنے کہنا پڑے خدا نہ کریں جو داغ دامنے کردار پہ تھا دھو نہ سکے جو داغ دامنے کردار پہ تھا دھو نہ سکے گزر گیا رمضان فیضیاب ہو نہ سکے اللہ کرے کہ یہ نہ کہنا پڑے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے آخر لنا وکہ نمال کے لئے جو دیکھیں روزید روزید خدا نہ کریں جو دیکھیں لے جو دیکھیں